اسلام علیکم میں ہوں تسنیم خان تو آج میں اپنی کچھن میں بنانے والی ہوں تندوری پیزا ریسپی یہ بہت ہی مزے کا پیزا بنتا ہے بچے تو اسے بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں اور بڑوں کو بھی یہ کافی پسند ہوتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں انگریڈین تو جس کے لیے میں نے لے لیا ہے 250 گرام میں نے چکل لے لیا یہ بولنے سے یہ بلکل میں نے چھوٹے چھوٹے پیسے میں سے کٹ کر لیا ہے دو بڑے چمج میں نے دہی لے لیا ہے ایک بڑا چمج میں نے جنجا گالک پیسے لے لیا ہے سوکھے مسالوں میں ہم نے لیا ہے ایک چمج میں نے ریڈ چلی لے لیا ہے پشمیری لال مچ پاورڈر ہاف چمج میں نے دھنیا پاورڈر لے لیا ہے ہاف چمج میں نے گرم مسالہ لے لیا ہے اور ایک چمج میں نے تندوری مسالہ لے لیا ہے ہاف چمج میں نے حلدی پاورڈر لے لیا ہے اور ایک پنچ کے قریب میں نے اورینج فروٹ کلر لے لیا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں ایسے پتلے سلائسز میں کٹ کر لیا ہے whooshing1 مرکت teach یہاں پیزا روٹی پکانا شروع کرتے ہیں جس کے لئے ہم نے ایک باؤل لے لیا ہے اس میں ہم اپنا چکن ایٹ کر دیں گے چکن ہم اپنے پہلے مرینیٹ کر کے رکھ دیں گے اسے تو اس میں دہی ایٹ کر دیں گے جنجر گالک پیس اور سب ہی مسائلے جو میں نے آپ کو مینشن کیے تھے سب ہی کو ڈال کر اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اور واقعی اس میں کچھ بھی نہیں پڑتا ہے یہ اس میں ارہ روڈ اور یا تو میدائی کچھ بھی نہیں ڈالا جاتا یہ بلکل ایسے ہی بس جتنے مسائلے میں نے آپ کو بتایا ہے یہ اسی سے بس فٹا فٹ سے تیار ہو جاتا ہے تو اسے ہم آدھا گھنٹے کے لیے آپ کے پاس جتنا ٹائم ہو آپ اسے میرینیٹ کر کے آپ اسے رکھ سکتے ہیں میں اسے آدھا گھنٹے کے لیے رکھوں گے پیسٹ کے لیے لیکن سبھی چیزیں اچھی طریقے سے مکس ہو چکی ہیں تو اسے رکھ دیں گے آدھا گھنٹے کے لیے ہم میرینیٹ ہونے کے لیے اسے ہم آدھا گھنٹے کے لیے ہمارے آدھا گھنٹے کے لیے ہمارے آدھا گھنٹے ہو چکا ہے تو میں نے ایک گیس پہ پین چڑھا دیا اسے گرم کر لیا ہے اس میں ہم آئل ایٹ کریں گے ہاپ چمز کے قریب اسے گرم ہو جانے دیں گے تو آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب اس میں ہم اپنا چکن ایٹ کر دیں گے اور اسے چلاتے ہوئے اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اسے ایک منٹ تک چلاتے ہوئے ہم پکا لیں گے تو ایک سے دو منٹ تک ہم نے اسے کوک کر لیا جس میں ہم نے چکن کو میرینیٹ کر کے رکھا تھا اس میں میں تھوڑا سا پانی لے لیا ہے اس میں ڈال دیں گے اور اچھی طریقے سے چلاتے ہوئے مکس کر لیں گے اور ہاں میں نے جب چکن میرینیٹ کیا تھا تو آپ لوگوں کو بتانا بھول گئی تھی میں نے ایک چمز میں اس میں وینیگر بھی ڈالا تھا آپ بھی ڈال دیجئے گا میں بھول گئی تھی آپ لوگوں کو بتانا میں نے واپس سے ڈالا تھا اس میں تو اسے ڈھک کر ہم اسے دو سے تین منٹ تک کوک کر لیں گے تو تین سے چار منٹ تک ہم نے اسے ڈھک کر کوک کر لیا ہے تو لگ بھگ ہمارا چکن بھی دیکھیں ٹینڈر ہو چکا ہے اس طرح سے ٹوٹ رہا ہے تو اسے دو منٹ تک اچھی طریقے سے بھون لیں گے تو دو منٹ تک اسے بھون لیا ہے یہ اچھی طریقے سے کوک ہو چکا ہے تو گیس کر دیں گے گچی hummus چیز کو گزز مولد میں ہف چمل چلچم کریں مز IS اسے میس چیز کو 一مبر گزkk میٹھ ملدیں پلیٹ لے لیں اس میں ہم نے رکھ دیا روٹی اب اسے ہم اس میں ہم سوس لگائیں گے جتی آپ کھانا پسند کرتے ہیں آپ اس حساب سے لگائیں بہت ہی مزے کی سوس بنتی ہے بہت ہی ایزی ہے اس کو بانانا اس کے ریسیپی میں آپ لوگوں کے ساتھ زیادہ شیئر کریں گے یہ لگا دیا ہے اور اس میں ہم چکان اپنا ایٹ کریں گے جیسا آپ کھانا پسند کرتے ہیں اس طرح سے آپ ڈالے کم زیادہ یہ لیسے میں نے ڈال دیا تھوڑا سا چیز بریس کریں گے اس پر بک کریں گے ڈالیں گے پھر ڈالیں گے ہم این رکھیں گے ہم ٹاماٹر آپ کو جو جو سبزیا پسند ہو آپ کو وہ رکھیں ٹاماٹر آپ کو نہ پسند ہو تو آپ نہ ڈالیں آپ کو سبزیا ہم ٹاماٹر آپ کو آپ کو جو سبزیا پسند ہو آپ کو جو سبزیا پیر کریں گے پھر واپس چیز اس پہ ڈالیں گے چیز تو آپ نے حساب سے ڈالیں گے اب اسی طرح ہم دوسری بھی تیار کر لیں گے سیم وی کریں گے ہم سوچ لگائیں گے جتنا آپ خاتے ہوں اتنا آپ لگائیں ہم سوچ لگائیں گے سوچ لگائیں گے سوچ لگائیں سوچ لگائیں بینا آون کے ہم بنا رہے ہیں چیز کے ملٹ ہونے تک اور پیزے کے ہمارے کوکھ ہونے تک تو دیکھیں 5 سے 7 منٹ میں ہمارا پیزہ بن کر تیار ہے یہ اچھی طریقے سے پیس ہو چکا ہے اور اس کا چیز بھی گم ملٹ ہو چکا ہے سوچ لگائیں گے سوچ لگائیں سوچ لگائیں سوچ لگائیں اور دوسری پیزہ روٹی ہم سوچ لگائیں اور اسے دھپ کر بیک کر لیں تو دیکھیں کتنا شاندار سا ہمارا تندوری پیزہ بن کر تیار ہے ہم نے اسے گھر پر ہی بہت ہی مزے سے بنایا ہے اور بہت ہی جلدی سے ہی ریسیپی پٹا پٹ سے بن جاتی ہے تو گھر پر آپ کو یہ تندوری پیزہ ضرور ٹرائے کریں تو ہو جائیے آپ بھی بنا کر کھائیے اگر ریسیپی پسند آتی ہے تو پلیز اسے لائک کرنا دوستو فیملی میں شیئر کرنا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ملتی ہوں میں اپنے نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھیں مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ